کہ الحمدللہ لذی جالا رزقی فی یدی ہے ولم یجل رزقی فی آئیدن ناس کہ پروردگار تو ہمارے رزق کو اپنے اللہ تیرا شکر ہے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے میرے رزق کو اپنے ہاتھ میں رکھا بندوں کے ہاتھ میں نہیں دیا یہ بہت بڑی دعا ہے رزق کے لیے چھو بیس گھنٹے دعا کرو جب صبح میں اٹھتے پلیز ریکرسٹ کرا سب سے اٹھ کے اپنی زبان میں بولو اردو میں بولو انگلیش میں بولو گجراتی میں بولو جو آپ کی لینگویج ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تیرے تو نے میرے رزق کو اپنے ہاتھ میں رکھا بندوں کے ہاتھ میں نہیں دیا پھر دیکھو کہ تمہارا دن کیسے گزرتا بہت ہی پیسفل گزرتا نہیں آنے والا رزق رزق مل جائے گا اس لئے کہ اللہ نے اپنی ذات کے اوپر رحم کا واجب کیا یہ ایسا رازق ہے اللہ ایسا رازق کہ اللہ کبھی کسی کے رزق کا بند نہیں کرتا کافر اور مشرقین کے رزق کو نہیں بند گیا فیران کے رزق کو نہیں بند گیا بلکہ زیادہ دیا اس کا نبی موسیٰ سے زیادہ ہو رزق کبھی نہیں بند کرتا روٹی کبھی نہیں بند کرتا آج اللہ کے ماننے والے کتنے دنیا میں کم ہیں کہ لا الہ الا اللہ وحدہ اللہ شریک لا الہ الا محمد الرسول اللہ بلنے والے کتنے one billion اور جو اللہ وہ نہیں مانتے وہ کتنے وہ زیادہ ہے لیکن کیا کسی کا رزق اللہ نے بند کیا یہی تو کمال ہے یار اس کے کرم کا رزق ہم بند کرتے ہیں لوگوں کا جو ہمارے اختیار میں which is حرام کبھی نہیں کرنا میرے اختیار میں ہے دس آدمی میرے جاب میں میں ایک سے ناراض ہوگا میں کہتا ہوں get out from here میں یہ نہیں سنچ لیں کہ اس کے پیچھے ہاتھ دس لوگ ہیں اتنی جلدی کسی کے رزق کسی سے ناراض یا اس کے help نہیں کریں گے کرتے ہیں اگر میں کسی سے ناراض ہو جاؤں میرا غریب رشتہ دار ہے میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں اس کو help کرنا چھوڑ دیتا ہوں اس لئے کہ کیوں help نہیں کرتا اس لئے نہیں کرتا کہ میں اسے ناراض اس نے میری بات نہیں سنی ہے آپ سوچو اس نے میری بات نہیں سنی تو میں اس سے ناراض ہو گیا ہم ایک ہزار اللہ کی باتیں نہیں سنتے اللہ بل رہا ہے کہ تم نماز پڑھو ہم نہیں پڑھتے ہیں اللہ بل رہا ہے کہ بیک بیٹنگ مت کرو ہم کرتے ہیں اللہ کہتا ہے کہ میوزک مت سنو ہم میوزک سنتے اللہ کہتا ہے کہ اپنے رشتہ دار کو حق قدرہ کرو ہم نہیں کرتے اللہ کہتا ہے کہ غریبوں کا غیالہ کو ہم نہیں کرتے ایک ہزار چیزیں جو نافرمانی ہم کر رہے ہیں ہماری اتنی نافرمانیاں ہیں ہم اتنا اللہ کو کے ساتھ میز بیہیو کرتے ہیں میں بہت عدب سے بات کر رہا ہوں لیکن اللہ ہمارے رزق کو نہیں بن کرتا ماباپ کا احترام نہیں کرتا we don't respect about parents اس کے باوجود اللہ ہمارے رزق کو دے رہا ہے کبھی یاد رکھو زندگی میں یاد رکھو کبھی رزق کسی کا بننے کا وہ ایسا رازق ہے ایسا رازق لیکن اتنا وہ رازق ہے اتنا عطا کرنے والا ہے کبھی میں نے کہا ہے یہ ہے شکر کہ الحمدللہ اللہ جالا رزقی فی یدی ہے ولم یجن رزقی فی آئی دناز میں نے کل کی مدیس میں ڈیٹیل میں بولا پھر آج بول رہا ہے ایک جمعہ ریکویسٹ کر کہ آپ کوشش کرو ہر وقت اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کر دیرو اللہ کا شکر جتنا تم شکر ادا کرو گے جتنی مرتبہ تم تینکیو بولو گے اللہ تمہارے رزق میں برکت دے گا اللہ تمہارے رزق میں برکت دے گا اللہ تمہاری نعمتوں کو بڑھا دے گا ایک سال وقت پڑھ لیں محمد والے محمد اس کے بعد اب اس کے رزق کا اندازہ لگ لیکن پھر میں آپ کو بول رہا ہوں رزق میں برکت اس وقت ہوتی جب میں کچھ کرتا میں مجھے بھی کچھ کرنا ہے بہترین رزق کے لئے روزانہ سلوات پڑھ کے نوے امام کی بارگاہ میں حدیع کر دے امام محمد تقیہ جواد علیہ السلام کی بارگاہ میں حدیع کر دے ایک سو دسمت اب آپ سلوات پڑھو اور مولا کو بارگاہ میں حدیع کر دے تمہارا رزق ہوتا حلال رزق کھلتا رزق کے کھولنے کا دوسرے بھی ایک طریقہ یہ کہ حق بی بی زہرہ اگر کو یاد آ کریں میں آج خمس پہ بولنے والا نہیں ہوں اس لیے کہ مجھے بولنے کا وہ نہیں ہے افسوس یہ ہوتا کہ میں اپنے لوگوں کو بول رہا خمس دیا کرو خمس دینے سے تمہارا رزق کبھی نہیں رکھتا خمس دینے والا ایسا کبھی نہیں رہتا اس کا مائنس نہیں ہوتا اس کا حقان دیر کو فکس کرو یہ بی بی زہرہ کا حق ہے کسی اور کا حق نہیں ہے جتنا تم دوگے خمس پابندی سے دیا کرو اگر خمس تم نے پابندی سے دیا تو سمجھے تمہارا رزق کا زمین خود پروردگار ہو جاتا ہے اکسالات پھلے محمد و آلے محمد پھلے تیسی چیز جس سے میں نے رزق کی حفاظت کرو رزق کے لیے کسرت سے استغفار کرنا کسرت سے استغفار نہ کرو دو رکھت نماز پڑھو ساتھ ساتھ سورہ خل کے ساتھ کہ میں نماز پڑھتا ہوں دو رکھت مغفرت کی خربتہ نہیں لینا مغفرتین سوری کے نماز ویری سمپل اس سے بھی رزق کھلتا مغفرت کی نماز پڑھو پہلی رکر میں ایک علم سیون ٹائم سورہ کھل دوسری رکر میں ایک علم سیون ٹائم سورہ کھل اس سے رزق کھلتا زیارتِ وارثہ اس سے رزق کھلتا گھر سے نکلتے وقت میں نکل کہا تھا پھر ریمانڈ کرنا چار سلام سلام علی الحسین والا علی ابن الحسین والا اولاد الحسین والا صحاب الحسین اس کے بعد ایک جملہ سلام علیہ کا ہے غریب القربہ سلام علیہ کی بی بی معصومہ بنت مصرم نجعفر پھر ہاتھ کو ایسا رکھ کے سلام علیہ کہ امام زمانہ فرزند زہرہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف بلکہ نکل جاؤ بسم اللہ علیہ وسلم تم جس مقصد کے لئے جارے تمہارا بزنس ہے کل کا بزنس اور آج کے بزنس میں کمپیر کرنا تم کمپیر کرنا لیکن پھر میں بہتا کنڈیشن سے پلائیں اگر تم خمص نہیں دے رہے خمص نہیں دے رہے تو وہ برکت نہیں ہونے والی اس پہ اتنی برکت ایک ہزار ڈالر اگر تم ارند کر رہے تو تم دس ہزار ڈالر کی برکت ہوتی بلکہ اگر تمہاری سیرلی پانچ Network ہزار ڈالر ہے تو چھ ہزار ڈالر کو جاگے تم دس ہزار پندہ ہزار ڈالر تم کو برکت ہو اتنا وعدہ معصوم کے معصوم امام کا وعدہ ہے کہ اگر تم خمز دو دیتے اس تمہارے رس کا زامین میں ہو جانگا میں ڈیٹیل میں نہیں جا رہا کل پر سنگی مجلس میں اگر مجھے موقع ملا تو میں بتاؤں گا خمز کا لیکن پھر میں آپ کو بار بار دیمائنڈ کر رہا کہ رس کے لیے خمز is very very important role play کرتا